مرئیم نواز نے ٹویٹر پر فری نواز شریف کے سلوگن سے نواز شریف کی تصویر بھی شیئر کر دی نواز شریف کو انجائنا کا ٹیک ہونے پر سپری دیا گیا نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ اپنی تکلیف کا کسی کو بتائیں گے نہ ہی شکایت کریں گے نواز شریف تین بار وزیراسم رہے ان کی صحق کے حوالے سے حکومتی رویہ حیران کن ہے مریم نواز کا ٹویٹ نواز شریف نے کہا وہ صرف چکر لگانے کے لیے اسپتال نہیں جانا چاہتے مریم نواز اور ڈاکٹر ادنام نے جیل میں نواز شریف سے ملاقات کی ہندو برادری کے خلاف متنازہ بیان پڑ گیا بھاری فیاض الحسن چوہان کی ہو گئی چھٹی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے سوائی وزیراعلا پنجاب فیاض الحسن چوہان سے اسطیفہ لے لیا ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز گل نے اسطیفے کی تصدیق کر دی سمسام بخاری کو وزیراعلا پنجاب بنانے کا فیصلہ کل گورنر ہاؤز میں گورنر پنجاب چادری محمد سرور سے حلف اٹھائیں گے وزیراعلا پنجاب نے بھی فیاض الحسن چوہان کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت کی تھی فیاض الحسن چوہان کا متنازع بیان پر متحدہ اپوزیشن کا مطالبہ کام کر گیا پنجاب اسیملی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اسطیفے کا مطالبہ کیا اور قرارتات بھی جمع کروائی فیاض الحسن چوہان کی اسیملی آمد پر محاسٹے کا بھی اعلان کیا پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی نے اسیملی رکنیت خاتم کرنے کا بھی مطالبہ کیا خالیل سندھو نے ایوان سے واک آؤٹ کیا بولے ہمیں اس دھرتی سے عزت ملی فیاض الحسن چوہان کی بات سے دلازاری ہوئی ڈیپٹی سپیکر بھی فیاض الحسن چوہان کے بیان پر ناراض وزیراعظم کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہیں قوضہ سلمان رفیق کا فیاض الحسن چوہان کے بیان پر ردعمل اقلیت کو اقلیت نہیں بلکہ پاکستان ہی کہنا چاہیے رانہ محمد اقبال صوبائی وزیر بشارت راجہ بھی وزرا کی ایسی بیان بازی سے ناخوش نام لیے بغیر بولے کسی بھی وزیر کو متنازع بیان سے گھریس کرنا چاہیے سابق صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کی الہمرا آٹ کانسل میں الودائی ملاقاتیں میڈیا اور تھیٹر ایڈوائسری کمیٹیوں کے میمبران اور چیئرمنٹ سے ملاقات کی کہتے ہیں آپ سب کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا امید ہے ہم سب مل کر پاکستان کے لیے ایسے ہی کام کریں گے وزیر آزم اپنی انا کے گھوڑے سے نیچے اتریں کوئی این ارو نہیں مانگ رہا اگر اس وقت یہ چہتی کو نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار وزیر آزم ہوں گے مودی سرکار نے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور پاک فوج نے بھرپور جواب دیا مودی حکومت پر دباؤ بہت زیادہ بھڑ گیا ہمیں مناسب سپارتکاری کرنی چاہیے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمر زمان کائرہ کی پریس کانفرنس پنجاب پولیس کی بردی کی تبدیلی کا ایک بار پھر جھنجٹ پنجاب پولیس کالی اور گرین کے بعد اب نظر آئے گی بلیو یونیفارم میں وزیراعلا پنجاب نے منظوری دے دی نئے مالی سال کے آغاز سے اہل کا ڈاک بلو پرینٹ اور لائٹ بلو شٹ پہنیں گے نئی یونیفارم سے پولیس کا سوفٹ امیج جا کر ہوگا عثمان بزدار پولیس کی پرانی گاڑیوں کی جگہ نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے قابل عمل موڈل تیار کرنے کی بھی ہدا ہے وزیراعلا عثمان بزدار کا سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ پولیس شکایات سینٹر مونیٹرنگ روم اور دیگر شعبوں کا معاینہ کیا وزیراعلا نے خدمت مراکز کی موبائل اپلیکیشن کا افتتاہ کیا پولیس کو عوام کی امنگوں پر پورا اترنا ہے عثمان بزدار آئی جی آفیس پہنچنے پر وزیراعلا کو پولیس کے چاک و چابن دستے نے سلامی پیش کی وزیراعلا کا آئی جی آفیس کا دورہ اور پولیس کے ستائے ہوئے شہری سڑکوں پر بیٹے کے قاتل گرفتار نہ ہونے پر چونیا کے قاندان کا آئی جی آفیس کے باہر ڈی پیو کسور کے خلاف احتجاج پولیس کا روائی نہیں کر رہی مظاہرین کی دہائی اہلکاروں کی پہلے مظاہرین کو آئی جی آفیس سے زبردستی ہٹانے کی کوشش پھر پکڑ کر تھانہ انار کلی میں بند کر دیا بعد میں رہا کیا رائی وینڈ میں قتل ہونے والے جوہزیب کے ورساں کا بھی مظاہرہ مظاہرین نے بھٹی چوک کو بلوک کر دیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم تنہا حکومت کے لیے ٹارگٹ حاصل کرنا مشکل پرائیوٹ سیکٹر کے تاون سے ہی منصوبہ ممکن ہوگا ہاؤسنگ پاٹا الڈی اے قوانین بھی جلد بدل دیے جائیں گے سوائی وزیر میاں محمود الرشید کی میڈیا سے گفتگو بولے وزیراعظم کی خواہش ہے ہائی ریز بلڈنگز بنائی جائے بلڈیاتی داروں کو صحیح معنوں میں باختیار بنانے کے لیے نیا قانون لارہے ہیں نچلی سطح پر حقیقی تبدیلی لانے کے خواہاں ہیں تبدیلی صرف بلڈیاتی داروں کو مضبوط بنانے سے آئے گی سوائی وزیر بشارت راجہ کا زلائی کانسلوں کے سربراہوں کے اچھلاس سے قطع پانی کا زیار اکھنے کے حوالے سے پنجاب وارٹر کمیشن کا پہلا اجلاس سدارت جسٹس ریٹائیڈ علی اکبر قریشی نے کی اجلاس میں پانی کے منصوبوں پر تبادلہ خیال باستہ کی جانت سے پانی کے زیار اکھنے کے لیے جاری منصوبوں پر وریفنگ دی گئی سرویس ٹریشنز پر گاڑیاں دھونے سے مطالق چالان پر تفصیلی آگاہ کیا گیا لاہور سمیت پنجاب بھر کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے فرانسی کارڈٹ کا معاملہ جی آئی ٹی کی 98 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف بقاعدہ انکواری کی سپارش ایف آئی اے کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف انکواری کے احکامات جاری جسمانی ریمانٹ کی ناب کی استعداد مسترد احتساب عدالت نے عبدالعلم خان کا تیرہ روزہ جوڈیشوال ریمانٹ دے دیا کیمپ جیل کی بجائے کوٹ لکپت جیل بھیجنے کی عبدالعلم خان کے وقیل کی استعداد بھی منظور 18 مارچ تک جیل روانہ سابق صوبائی وزیر کی آج چوتھی پیشی تھی ناب نے چھے پروری کو گرفتار کیا 27 روز ناب کی تحویل میں رہے تین مرتبہ جسمانی ریمانٹ ہوا جوڑے پول نظام آباد کا علاقہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار سیوریچ کی پائپ لائن ٹوٹنے کی وجہ سے گندہ پانی سڑکوں پر جمع گلیاں تالاپ کا منظر پیش کرنے لگی گندے پانی کی وجہ سے اہل علاقہ کو آمد و رفت میں شدید مشکلہ مہینہ بھر گیس آتی نہیں بل ہزاروں میں آتا ہے مدینہ کالونی کے رہائشوں کا بل اٹھا کر سوئی گیس کے دفتر کے باہر احتجاج کم پریشر اور گیس کی بندش پر بھی شہری پریشان سنت نگر دیف ساماج روڈ کے رہائشی گیس سے محروم مکین سڑکوں پر نکل آئے گیس دو گیس دو کنارے ڈی سی لاہور سالہ سعید کی زیرہ صدار لاہور نے اس کے خبر پر ایکشن ایم ڈی ایل ڈیو ایم سی خالد نظیر کا شمالی لاہور کے مختی فلاکوں کا دورہ تیزاب اہاتا ناخضہ چوک شاد باق میں سپائی کی صورتحال کا جائزہ لیا کہتے ہیں شہر میں سپائی آپریشن جاری ہے صورتحال پر جلد کابو پھالیں گے سٹی ٹرافک پولیس کے افسران کا شہن شاہی انداز ایس پی ٹرافک کے گارڈ کا شہری پر تشدد کلوز سرکٹ کیمرے کی فٹیز لاہور نیوز کو موصول اہل کاروں نے ایس پی ٹرافک کے گاری کے سامنے آنے پر کار سوار کو روکا کار سوار کو کھیچ کر گاری سے اتارا اور تشدد کر ڈارا شہری کی داد رسی کی بجائے اٹھا مقدمہ درج کر لیا ترجمان ٹرافک پولیس نے تشدد کا الزام مسترد کر دیا ریلوے میں بہتری کے دعوے ہوایی ثابت انتظامیہ ٹریموں کی بوگیاں پوری کرنے میں ناکام کوئٹا جانے والی اگبر ایکسپریس کے مسافر ڈٹ گئے اور کھیل کے میدان میں بھی بھارت کی پسپائی یونائٹیڈ ورڈ ریسلنگ نے بھارت کی رکنیت موت تل کر دی تمام موالی کو بھارتی ریسلنگ فیڈریشن کے ساتھ تعلق ختم کرنے کی ہدایت بھارت بین الاقوامی مقابلوں میں ایک خاص ملک کے پہلوانوں کو ویزے جاری نہیں کرتا تاثب ختم کرنا ہوگا یونائٹیڈ ورڈ ریسلنگ کا موقع